بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کونلڈرہ میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے آرڈیسٹک میڈیا ٹول کے بارے میں آرڈیسٹک میڈیا ٹول کو میں یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کی پروپرٹی میں دیکھیں تو کچھ پروپرٹیز شوہ رہی ہیں سب سے پہلے پری سیٹ پہ تو آپ پری سیٹ پہ کلک کریں گے آرڈ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ پری سیٹ سٹوکس دیئے گئے ہیں آپ ان کے استعمال کر سکتے ہیں برش ٹائپ یہ سٹوکس ہیں میں یہاں پر کچھ ڈراؤ کر لیتا ہوں ایک سیمپل سی لائن میں نے یہاں پر ڈراؤ کر لیا اور آپ اس طرح کی کوئی بھی ڈرائنگ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کوئی بھی برش اگر آپ کو کہیں پہ بھی ضرورت پڑے تو آپ اس کا استعمال بھی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کنٹرول زی سے واپس آتا ہوں یہاں سے آپ اس کی جو سموتنس ہے اس کو کم کر سکتے ہیں زیادہ اور یہاں آپ اس کی وٹ اور ہائٹ کو بھی اور اس کی ڈیریکشن کو بھی موگ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس برش کو آپشن دیا گیا ہے تو برش پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر مزید کچھ آپشن دیا گیا ہے ارٹسٹک سب سے پہلا ہے اور اس میں اگر ہم یہاں پر پہلا آپشن دیکھیں تو اس طرح کی کچھ شیپز ڈراؤ ہوں گی ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ جو شیپ ہے میں سے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس برش ٹول میں جتنے بھی آپشنز دیا گیا ہم سمجھتے ہیں اگر مزید کچھ ڈراؤ کرنا چاہے آپ یہاں پر کچھ بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اور ان میں مزید پریسٹ دیا گیا ہے آپ ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی ڈرائنگ بیارہ بنانی ہو یا کچھ بھی آپ نے اس طرح کا ایڈ کرنا ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے مزید اگر ڈراؤ پلاؤن لسٹ میں دیکھیں تو مزید کافی سارے ایسے آپشنز دیا گیا ہیں جن کا آپ استعمال ڈرائنگ میں ایزیلی لاسکتے ہیں کنٹرل زی سے واپس آتا ہوں اور سمجھتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے نیکسٹ ٹول ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں پرش میں ہی اگر دیکھا جائے تو کیلیگریفی میں اگر دیکھیں تو مزید کچھ ٹولز ایڈ ہو گئے ہیں بلکہ سیم وہی جو ہم نے پہلے دیکھا ہے اس طرح کوئی بھی اگر اپشنز استعمال کرنا ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی ڈراؤ پڈ آن لسٹ میں بہت سارے اپشنز ہیں آپ انہیں پرکٹیکل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بہتر طریقے سے سمجھ آئیں گے اس میں مزید اگر دیکھا جائے تو اوبجیکٹس دیئے گئے ہیں تو اوبجیکٹس میں بھی کچھ اپشن دیئے گئے ہیں آپ کو اس طرح کوئی سٹونز وغیرہ یا اس طرح کوئی بھی ہیرے جوارات وغیرہ آپ ڈراؤ کرنا چاہیں برچ سٹور سے تو آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں اوبجیکٹس کے بعد اگر آپ دیکھا جائے تو سکرول میں ہم اگر سمجھیں تو اس میں بھی کافی سارے ایسے اپشنز دیئے گئے ہیں جن کا استعمال ہم اپنی ڈرائن کے اندر لائے سکتے ہیں سٹریٹ لائن سٹریٹ کوئی بھی اس طرح کی چیزیں اگر آپ ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈرائن کے اندر ان کا استعمال بہت ہی سنوٹلی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اپشن ہمارے پاس سنسول کا ہے تو سنسول میں بھی مزید اگر دیکھا جائے تو کچھ اپشن دیئے گئے ہیں بلکل سیم ان کو بھی یوز کرنے کا طریقہ ہے جو میں پہلے بتاتا آ رہا ہوں اور بتا چکا ہوں کوئی اس طرح کی لائن مگرہ ڈراؤ کرنی ہو تو آپ اس لائن کو ڈراؤ کر سکتے ہیں رولزی سے واپس آتے ہیں اور نیکسٹ سمجھ لیتے ہیں سپلیٹر میں اسپلیٹر میں بھی اس کے ڈراؤپ ڈون لسٹ میں اگر دیکھیں تو کافی ساری پینٹنگ اور کافی ساری ڈیفرنٹ قسم کے آپشنز دیئے گئے ہیں آپ ان کے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی کوئی ڈرائنگ بھی اگر آپ کو چاہیے تو آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ سائنبل پہ جائیں تو سائنبل پہ بھی مزید کچھ آپشن دیئے گئے سائنبل کے اگر آپ نے تھم نیل یا کوئی فوٹ بغیرہ یا کوئی اس طرح کوئی بھی چیز آپ نے رو کرنی ہے تو آپ اسے ازیدار کر سکتے ہیں اس طرح کوئی شیپ آپ نے کرنی ہے تو آپ کوئی بھی پتہ وغیر آپ نے رڑ کرنا ہے تو آپ اسے دراج کر سکتے ہیں اگر سائنبل کے بعد نیکسٹ آوپشن ہمارے پاس آتا ہے چھر فرمات کا چھر میں بھی آپ ان کا اگر ہی اس کو مزید کر سکتے ہیں آپ این کچھ ایک ایک آوکشن کا استعمال کر کے پریکٹیکل دیکھیں گے تو آپ کو صحیح بہتر طریقے سن چیزوں کی سمجھ آئے گی اس کے پاس نیکسٹ اگر ہمارے پاس دیکھیں تو سپریئر ہے سپریئر پر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی سارے آپشنز آ جاتے ہیں سب سے پہلے پرچ سٹوک ہے تو پرچ سٹوک میں کچھ اس طرح کے آپشن آئیں گے آپ کے پاس آپ ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور دوبارہ ہم آرٹسٹک میڈیا ڈوٹو سیلیکشن کے بعد سپریئر پر آئیں گے اور اب ہم یہاں پر کسی بھی کلک کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ڈیفرنٹ کالرز میں کوئی بھی ڈرائنگ کوئی بھی اس طرح کے پھول ویر آپ نے بنانے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے ڈیفرنٹ قسم کی سٹائلنگ ڈیزائننگ کوئی بھی اس طرح کا آپ نے بنانا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس دیکھتے ہیں اس میں فوڈ کا تو فوڈ کا بھی کافی سارے آپشنز اس میں دیئے گئے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس فرسٹ میں یہ دیکھنے کوئی اس طرح کی چیز ڈرو کرنے ہو یا پھر کچھ بھی فلارز بغیرہ بھی کچھ ڈرو کرنے ہو کچھ کینڈیز بغیرہ کچھ بیکری کی چیزیں یا اس طرح کی کافی سارے چیزیں آپ ڈرو کرنا چاہے تو آپ کو ڈرو کر سکتے ہیں میں زون کو تھوڑا کم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہوں نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اسی میں فوڈ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں جن کو ہم ڈرو کر سکتے ہیں ازیلی فوٹ پینٹ تو آپ فوٹ یہاں سے کسی بھی چیز کے فوٹ یا کسی بھی جانور کے انسان کے کسی بھی فوٹ آپ یہاں سے ڈرو کر سکتے ہیں یہ بھی آپ اپنی ڈرائنگ میں یوز کر کے اپنی ڈرائنگ کو مور افیکٹیو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ مسک میں اگر آپ دیکھیں اور میوزک بغیرہ میں دیکھیں تو بہت سارے آپشنز آپ کو مل جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں تو کئی چانور آپ کو ملیں گے انیملز ڈیفرن ڈائپ کے یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی اپنی جو ڈرائنگ ہے اس میں آپ ڈرو کر کے ازیلی استعمال کر سکتے ہیں کنٹرل زی سے واپس آتے ہیں اور اس میں نیکس ٹول کو ہم دیکھ لیتے ہیں موسیق میں ہم دیکھیں گے تو یہاں پر بھی ڈیفرن ڈائپ کی اس طرح کی ٹائلز وغیرہ اور کافی سارے جو ٹائلز وغیرہ جہاں پر آپ نے ایڈ کرنے ہوں ڈیفرنٹ کلرز کی ڈیفرنٹ کلرز کے پتھر اگر آپ نے ایڈ کرنے اس طرح کی کسی بھی ڈرائنگ میں آپ جو ڈرو کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ازیلی استعمال کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست قسم کا یہ ٹول ہے اور اس میں کافی استعمال بھی ہے اس کا یہ ہم آگے کی ویڈیوز میں انشاءاللہ جب ایڈوانس کورل کو سیکھیں گے تو اس کو ہم دیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے اس کے بعد نیکس ٹکر میوزک میں تو میوزک انسٹرومنٹس یہاں پر دیکھیں آپ کے باس شروع رہے ہیں آپ ان کو کسی بھی ڈرائنگ میں اگر نہ دیکھیں تو اپجیکس میں بھی کافی سارے یہاں پر آپشن دیئے گئے ہیں اس طرح کی کوئی بھی گارمنٹس بغیرہ کوئی چیز اگر آپ بنانا چاہیے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں کنٹرولزی سے میں واپس آتا ہوں اور اس میں مزید بہت سارے آپ ان کے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی اپنی سوسائٹی بغیرہ بنانے یعنی اپنی ڈرائنگ میں ہوسنگ سوسائٹی دو بھی آپ بنا سکتے ہیں اس میں جتنے بھی آپشنز ہیں آپ ان کو ون بے ون یوز کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائیں گے بہت ہی آسان یہ ٹول ہے اور بہت سی جگہوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ سٹارز دیئے گئے ہیں آپ ان کے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی کوئی بھی ڈرائنگ یا بیگراؤنڈ بغیرہ بنانا ہو سٹارز پہ تو آپ نے وہ بھی بنا سکتے ہیں ایزیلی اس طرح ڈیفرنٹ کلرز میں آپ سٹارز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی کچھ ڈیفرنٹ سٹارز دیں گے تو آپ ان کے استعمال بھی اپنی ڈرائنگ کے اندر بہت ہی آسانی کے ساتھ ہے جو ہے وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں تو بہت ہی یوسفل اور بہت اچھا ٹول ہے آپ اس کا استعمال لاسٹ میں سٹار اور نیکس اگر دیکھیں اس میں تو ہمارے پاس اگلا اپشن دیا گیا ہے وہ کیلی گریفک کا ہے تو آپ اس پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ جیسے ہی ڈرائنگ کرتے ہیں تو آپ ایک ریبن ٹائپ آپ کے پاس شو ہو جائے گا آپ ایک ریبن بنا سکتے ہیں میں اسے تھوڑا سا زون کر دوں اور میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور ایک تھوڑا زون کر کے اس کو مزید آپ کو صحیح بہتر طریقے سے اس چیز کی سمجھ آئے گی یہاں پر میں کوئی بھی اس طرح کا ریبن را کرتا ہوں اور اب آپ اس کو سمودنس کو اور اس کی جو ویٹ اور ہائٹ اور اس کی ڈائریکشن ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق مینج کر سکتے ہیں تو اس طرح کا کوئی بھی ریبن وغیرہ آپ نے بنانا ہو تو آپ ریبن وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو یہ بھی بہت ہی اچھا اور بہت ہی سنکر ہے آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے پریشر تو آپ کوئی بھی اس طرح کا پریشر بغیرہ کہیں پہ بھی آپ نے بنانا ہے پریشر بغیرہ ڈرائن کے اندر استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو بھی یہاں سے سمودنس بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی بھی ویٹ اور ہائٹ کو آپ اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کارنرز پر یہ جو آپ کے نوڈز نظر آرہے ہیں اس سے سائز کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ چاہتے ہیں یہ نوڈز شو نہ ہوں تو آپ یہاں پر یہ آپشن دیا گیا ہے باؤننگ باکس کا تو آپ اس سے یہ آپشن آپ سے ختم ہو جائیں گے ہائیڈ ہو جائیں گے اگر آپ شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاس یہ شو ہونے تو آپ اس سے سائز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تھوڑسی لمبی ہو گئی ہے آئی ہوپ کہ آپ کے لئے کافی ہنفل ثابت ہوگی میرے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن ٹکلک کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کو آسانی سمجھ سکیں موسیقی